ہمارے سفر جلہ بیسکلی لہور سے 110 اور گبیرہ سے 10 منٹ کے مصافت پر ایک طریقی گاؤں واقع ہے جسے لوگ ستگرہ کے نام سے جانتے ہیں ستگرہ سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب خوشبو کے ہیں سو آئیے اپنا سفر کا آگاز کرتے ہیں موسیقی 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 اور یہ جب ہے یہ جگہ کا نام ہے ستگرہ ستگرہ سے آپ کو یہاں سے لیٹھ لینے ہیں ہرلی کچھ 500 ڈا 600 میٹرز کور کرنے کے بعد لیٹھ سائیڈ پر آپ کے پاس کے بعد آپ کو ایک گیٹ ویزیبل ہوگا جو انٹر سے ہے ٹوم آف میٹ چکری آزم آئیے انٹر ہوتے ہیں انٹر ہونے پر آپ کو یہاں پر پارکنگ ویزیبل ہو اور انہوں نے کنسٹک کی کے بعد آپ کو اگین ہم یہاں سے کچھ واک کر کے جانا پڑے گا ٹو سیڈی ٹوم آف چکری آزم انٹرس پر ایک بہت بڑا درخت اویلیبل ہے جہاں پر اگین آپ دے سکتے ہیں انہوں نے برڈز کے لئے گھر بھی بنائے میں اور اس کا آراؤنڈ جو ہجم ہے اس درخت کا تقریباً سو فٹ ہے ایک سائٹ پر اگر اس کی درخت یہاں پر اویلیبل نہ ہو تو سو فٹ تقریباً ایک سائٹ پر چھاؤں اویلیبل نہیں ہو سکتی ویسٹرس کے لئے ٹوائلٹ کی سہولت بھی مجود ہے ٹوم کی انٹرس پر ایک بورڈ لگایا گا ہے جس کے اوپر ٹوم آف میر چکری آزم کی ڈیٹیل واضح لفظوں میں لکھی گئی ہے آئیں چلتے ہیں اندر اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ مقبرہ دیکھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ میر چکری آزم جو ہے وہ ایک بہت بہادر شخص تفن ہے یہاں پر جن کے روپ و دردوے کی گونچ دشمنوں میں چکری آزم کے نام سے گونچی تھی چکری آزم کا اصل نام میر چکری آزم رند تھا جو کہ رند ٹرائب سے بسیکلی ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے میر چکری آزم فورٹین سکسٹی ایٹ میں پیدا ہوئے بلوچ اپنی طریق کے اگاز سے ہی ایک انتہائی معزز نصر رہے ہیں ان کے قبائلی سرداروں میں یہ سب سے نمائی امیر چکر خان رند ہیں قبائلی جنگوں کے دوران رند اشاری جنگ کا پتہ چلتا ہے جو تقریباً تیر سال جاری رہی جنگ میں رند قبیلہ فتح یاب رہا مگر جنگ کے خاتمے پر ففٹین ایٹین میں رند بلوچستان کے شہر سبی سے ہیجرد کر کے پنجاب میں اکاڑا سے چند کلومیٹر کے فاصل پر آکے آباد ہوئے ایک روایت کے مطابق ان کے یہاں آنے کی وجہ اس جگہ کا نام صدگرہ رکھا گیا پنجاب آکر چکر آزم نے شہر شیشہ سوری کو شکست دینے اور ففٹین ففٹی سکس میں دہلی پر قبضے میں ہمائیوں کی مدد کی اور مغل سلطنت کی بحالی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہمائیوں نے اس کامیابی اور خوش ہونے پر چکر آزم صدگرہ اور ایڈ گز کا علاقہ حکمرانے کے لئے دے دیا میر چاکر رند نے پانچ ایک کڑا رازی پر قلعہ دیار کیا قلعہ کی دوار پچیس فٹ اونچی اور تین فٹ چوڑی ہیں اور دو دروازے بھی بنائے گئے آج سے تین سال پہلے یہ قلعہ ایک کڑے کرکٹ کی جگہاں تھی جو کہ وارڈ شیٹی ایس آورٹی نے اس کو رینویٹ کیا ہے اور آج ایک بہت اچھی ہسٹوریکل پلیس بن چکی ہے جو آئیں چلتے ہیں مزار کے اندر سفٹین سسٹی فائب میں میر چاکر آزم نے نائنٹی سیمر سال کی عمر میں وفات پائی اور اسی قلعہ میں ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا دیس سٹینڈیس بسکلی ہوں کہ یہ پہلے کس طرح کی لک میں تھا اور اب رینویشن کے بعد اس کی لک کیس طرح ہوچ کی ہوئی ہے موسیقی 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 رائٹ سائٹ پر جتنے بھی گھر ہیں یہ نائنٹین فورٹی سیمن کے بعد مہاجر لوگوں نے گھر یہاں کے عباد کر لی ہیں جبکہ قلعہ کی دوار کے اندر والی سائٹ پر جتنے بھی گھر ہیں وہ خنہ فیملی کے ہیں کچھ گھر آج بھی آپ کو پرانی نویت کے نظر آتے ہیں اور یہ ہے مشرقی گیٹ مشرقی گیٹ سے جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بزار لکھائی دیتا ہے جس میں روز مرہ کی شاہ فروخت کی جاتی ہیں اور یہاں پر جتنے بھی گھر رائٹ سائٹ اور لیٹ سائٹ پر ہیں یہ خنہ فیملی کے ہیں یہ مگربی گیٹ ہے ان دونوں گیٹ کے علاوہ کلیے میں انٹرس کی اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے کلیے کی چاروں کونر پر مورچے بنائے گئے ہیں تاکہ کلیے کی حفاظت کی جا سکے اگر آپ دوبار کے ساتھ ساتھ چلیں کلیے گے تو آپ ایک دوبارہ گھوم کر واپس کلیے کے مکبرے کی طرف پہنچ جائیں گے جیسا کہ بلکل سامنے آپ کو ایک موچہ دکھائی دے رہا ہے کلیے اور مکبرے کی طرح اس طرف کی بھی تاریخ بہت پرانی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ درکھ کئی سو سال پرانا ہے موسیقی اور یہاں ہے کہ یہاں ہے اور یہاں ہے موسیقی 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 شکریہ موسیقی